بیجندر سنگھ میرے ساتھی سانسد ہے بیرندر سنگھ میرے بھوتپورو سانسد تھے تو آج کے دن بیرندر سنگھ کی جو سوچ ہے وہ انہوں نے ظاہر کر دیا پبلک کے اندر میں کہنا کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جے جے پی کے ساتھ اگر گٹ بندن رہے گا تو میں آہ بی جے پی کے اندر نہیں رہوں گا اب وہ انکی سوچ ہے اس کے بارے میں ٹپ ہی نہیں کیا کر سکتا ہوں تو کیا آپ مان سکتے ہیں جے جے پی کے ساتھ گٹ بندن رہنا چاہیے فائدہ ہوگا پی جے پی کو کیا کہیں آپ دیکھو اس وقت تو ہمارا گھٹ بندن جے جے پی کے ساتھ ہے اور پچھلے ساڑھے چار سال ساڑھے تین سال چار سال مطلب چل رہا ہے تو ابھی تک تو اگر ہماری جے جے پی کے ساتھ گھٹ بندن جوڑ گوڑ نہیں ہوتا تو ہماری سرکار نہیں بنتی تو جو بھی کچھ کام جیسے ویسے بھی ہوئے ہیں تو جے جے پی کے سائیوگ سے ہی ہوئے ہیں نا باقی آگے رہے گا نہیں رہے گا وہ تو اوپر کے نتیتوں کے ہاتھوں کے اندر بات ہے دیکھو جو صرف محمد خان ایم ایلے ہیں اور دوشی نہیں ہو سکتے یہ تو نہیں ہوتا نا وہ تو انکوائری بتائے گی چاہے ایم ایلے ہو ایم پی ہو منسٹر ہو اگر پولیس انکوائری کرنے کے بعد یہ سوچتی ہے کہ انہوں نے دوش کیا ہے تو اس کو گرفتار کریں گے اور اگر جو یہ نہیں کہ محمد خان کو بھی پکڑا گیا پولیس نے ان کو بھی پکڑا گیا جو فریض آباد کے ایک ساتھی تھے جنہوں نے کچھ اسی ویسی بات کر دی تھی ہیں ایک ہمارے گرگاؤں کے بھی ایک ساتھی تھے جن کے ویشہ کے اندر پولیس نے کاروائی کری ہے تو میرے کے حال سے ایک قانون کے آگے سب برابر ہیں تو جو دوشی ہوگا سوچتے ملے گی ریل کے باعدے میرے پینڈنگ ہیں میں یہ مانتا ہوں اور جب تک کی میرا میرا کہنا ابھی تک یہی رہا ہے جب تک کی مالی حالت ریلوے کی صدر نہیں جاتی تو میواد کے اندر ریل چلانا یا اس کے لیے پیسہ تجویز کرنا مشکل تھا لیکن اب بجٹ ریلوے کا الگ نہیں ہے اب بجٹ مین کے ساتھ اس کا بجٹ چال جاتا ہے اور پچھلے دنوں کے اندر کافی ترقی کری ہے کافی پیسہ بھی ریلوے اس کو ملا ہے میرے خیال سے تو جو تو آلریڈی منظور صدہ سکیم ہے میواد کے اندر ریلوے لائن جوڑنے کی اس کے اوپر پیسہ تجویز ہو جائے گا یہ میرا مانتا ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد